کوویڈ نیشن نے اپا متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تعلیم پہ اثر پڑا ہے یہ ایک جنریشنل لاؤس ہے یعنی ایک نسلوں کی جو ہے نقصان ہے اور پوری دنیا میں تعلیم کے حوالے سے تمام اقوام تمام ممالک تمام حکومتیں وہ خصوصی اقدامات کر رہی ہیں آپ ایک آرڈنری سرکمسٹینسز میں ایک عام معاول میں نہیں جی رہے ہیں آپ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹینسز ہمارے اوپر آگئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے ہم اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں آٹھ سے نو مہینے سے بچے اگر اسکول نہیں گئے ہیں کیونکہ سردیاں جو تھی وہاں چھوٹی تھی پھر اس کے بعد کوویڈ نائنٹین تو ایک سال سے اگر جو ان کے گھروں سے بچے اسکول نہیں گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا بیگیویر جو ہے گھروں میں اور معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے بلوچستان میں سر میرے اس توجہ دلاؤ نوٹس میں ایک بات تھی جو سردار صاحب شاید مس کر گئے یا ان کے موقع میں نے ان کو اس کے بارے میں معلومات نہیں دی میں نے ٹیسٹنگ سرویس کے تحت اسادزہ کی تائیناتی آپ کو پتہ ہوگا میں ہمیشہ تعلیم پر بات کرتا رہا ہوں بلوچستان وہ بدبخت صوبہ ہے جس میں 18 لاکھ بچے اس وقت اسکول سے محروم ہیں یعنی یہ وہ صوبہ ہے جس میں تعلیم ہماری ترجیح ہونی چاہیے تھی میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں پی ایس ڈی پی پہ کافی دوست ناراض ہوتے ہیں پرسنلائز لیتے ہیں میں جب پی ایس ڈی پی اس لیے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا سارا ترسٹ ایڈوکیشن ایلتھ واتر سینیٹیشن اور یومن ریسورس ڈیولپمنٹ یہ چار ہونے چاہیے تھے باقی سارے ڈرامے ہیں کیونکہ جب تک یہ صوبہ چار چیزوں میں ایڈوکیشن ہماری ایکانومی ہے ایڈوکیشن ہماری ایگریکلچر ہے ایڈوکیشن ہمارا جو ہے ریونیو جنریشن ہے اچھے تعلیمی آفتہ قوم آپ کو ساری دولت دے سکتا ہے نو ازار جنابے والا اسادزہ پانچ سال سے تائینات نہیں ہوئے ٹیسٹنگ سرویسز کے تحت پچھلے ہمارے امیر محمد خان صاحب لیڈی صاحب کے دور میں جب شروع ہوئے وہ آج سے ایک سال پورا ہوا یہ نو ازار ٹیچر پانچ سالوں سے اس پروسس میں یہ تائینات نہیں ہوئے لاؤس کیا ہوا ایک ٹیچر اگر پچاس بچوں کو پڑھاتا ہے نو ازار کو پانچ پر ضرب دیں چار لاکھ پچاس ازار بچے ار سال تعلیم سے محروم رہے ہیں یعنی پانچ سالوں میں اس صوبے میں ہم سے یہ مجرمانہ غفلت ہوئی ہے کہ تقریباً پچیس سے چھبیس لاکھ بچے ہماری صرف ریکروٹمنٹ پالیسی نہ ہونے یا فائلوں کو ڈیلے کرنے یا روکنے یا چیزوں کو پرولانگ کرنے کی وجہ سے بلوجستان میں پانچ سالوں سے ازادہ جو اسکولوں میں جا نہیں سکتے میں بلکل سردار صاحب کی اس بات کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں فیک ٹیچرز گوسٹ اسکولز یہ پورے بلوجستان میں ختم ہونے چاہیے اور پتکوللی ابھی ہے آئیر ایڈوکیشن میں جس طرح انہوں کا سردار صاحب نے دونوں سیکٹری صاحبان ہمارے بہت ہی قابل ایترام بلوجستان کے منجے ہوئے سیکٹری صاحبان میں سے انہوں نے بڑے اچھی ویژن کے ساتھ ایڈوکیشن کے لیے کچھ پلان کیا ہے پرابلم یہ ہے سر ایمپلیمنٹیشن کا یہ میرے پاس دو ازار اٹارہ انہیس اور بیس کی پی ایس ڈی پی کی تفصیلات ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جناب والا گیارہ سے بارہ عرب روپے مختص تھی چیف منسٹر انیشیٹیو کے تحت ایک عرب روپے پھر اپگریڈیشن آف آئی ٹو آئی سکولز تھا پھر میڈل ٹو آئی تھا پھر لیبز کی سٹرننگ سٹرننگ تھی جناب والا ڈائی عرب روپے کا ایک روپے بھی خرچ نہیں ہوا پی ایس ڈی پی دو آزار انیس بیس پی ایس ڈی پی میں اسی نوے عرب جو نظر آتے ہیں ضروری نہیں یہ خرچ ہوں یعنی کیا ہوا امارے علاقوں میں سکولز ٹینڈر ہوئے میں صرف سرداد صاحب کیوں کہ آپ ایک اہم بلوچستان کی شخصیت بھی ہیں اور اہم عودے پہ ہیں دو چیزیں آپ کو یہاں پر وار فوٹنگ پہ کرنا ہوگا دو سال میں بلوچستان میں تعلیم کی مد میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا یہ مجرمانہ غفلت کیوں ہی چیف منسٹر انیشیٹیو کے تحت ایک سکول بھی جو بھی سکول ٹینڈر ہوتے تھے ہمارے علاقوں میں ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ کہا گئے شاید ٹیک ادار کے ساتھ ملک کے جو ہے راکین اسمبلی نے کالی لوگوں کو یہ پتہ نہیں پہلے ٹینڈر ہوتا ہے پھر فائل آتی ہے جب سی ایم صاحب کے یا کیبنٹ میں فائل جاتی ہے کہتی ہے اس میں ایک کمرہ زیادہ ہے اس کی انچائی دو فٹ لچی دیتی ہے نیچے کرو پھر فائل واپس دو سال سے ڈیڑھ سال سے بلوچستان میں چیف منسٹر انیشیٹیو کے تحت اور اس دفعہ آپ کو سردار صاحب پتہ ہونا چاہیے اس پی ایس ڈی پی میں آپ دیکھیں چیف منسٹر انیشیٹیو کے تحت وہ سٹرینٹننگ تھی اسکول کی کمپلیٹلی ختم کر دیا ہے اس کو میں یہ سمجھاتا کہ کووڈ کے بعد جو پی ایس ڈی پی دو ہزار ہمارے انی بیس اور اکیس کب بن رہا ہے اس میں تو بہت بڑی کانفرنسز ہوں گی میٹنگیں ہوں گی تعلیم آفتہ لوگوں کو بلایا جائے گا کہ بلوچستان کا درد سر ہماری تکلیف کیا ہے اس جنریشن کو اس دلدل سے عذاب سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں تعلیم پہ کتنا پیسہ ہے چھوڑتے ہیں باقی چیزوں کو یہ مرمت یہ سڑکیں یہ روڈ یہ بلڈنگ ہمارے اپنے ڈسٹرکوں میں میں الفیا کہتا ہوں سب کچھ ختم کر دیا جاتا نا میں خدا جانتا ہے کس کے اکمینی تھا کہ ہماری ساری پرائیٹیز دفعے سروس ڈیلیوری پہ ہو کنسٹرکشن سینٹرک کی بجائے سروس ڈیلیوری ہو صبح ایلت پہ جو بات ہوئی اصل میں ایشو جو سمجھ نہیں آتا ہمارے ہاں یہاں پر ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ہماری پی ایس ڈی پی بلکل نظر آتی ہے آپ کو ایلت میں تیرہ عرب روپے نظر آئیں گے ایڈوکیشن میں چودہ عرب روپے نظر آئیں گے لیکن دے آر نات فوکسٹ یا دے آر نات وہ کیا کہتے ہیں کہ الوکیٹی تورڈ سروس ڈیلیوری بلوشستان میں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے جس کا آؤٹکم اور آؤٹپور نظر نہیں آ رہا ہے سردار صاحب آپ ویجنری آدمی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا یہ کافی نہیں ہے نہ آپ کے لیے نہ آپ کے موقع کے حوالے سے آپ کو بلوشستان کے حوالے سے پوسٹ کوویڈ سیناریو میں پی ایس ڈی پی اس وقت دوبارہ کورٹ میں چلی گئی ہے you have to come up something sensible more strong جس میں آپ دو سالوں میں بلوشستان میں تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی کمی بیشیاں ہوئیں سی ایم انیشیٹیو سے پیسے خرچ نہیں ہوئے وہ آپ کروائیں وار فوٹنگ میں آنے والے ایک سے دو سالوں میں لیبارٹریز کی سٹرینٹننگ ہے میت اور سائنس کو کس طرح سٹرینٹن کیا جا سکتا ہے یومن ریسورس کو اس طرح کیسے لنک کیا جا سکتا ہے پرائمری اور میڈل کو کیسے اس کو سٹرینٹن کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی کلاسک کریکولہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ نیشنل لیول پر ڈیبیٹ ہے گزشتہ پانچ دن سے اگر آپ نیشنل نیوز پیپرز فالو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے نیشنل سنگل کریکولر نسی کے نام سے عمران خان صاحب ایک نیا ویجن لارہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کریکولم جو ایک ہوگا کیسے ہوگا میرے ہاں پانچ ہزار اسکولوں کے چت نہیں ہے آٹھ ہزار بلوچستان کے اسکولوں میں پینے کا پانی بے عدبی معاف آپ کے کوئی سہولت ایسی نہیں ہے کہ واشروب کی سہولت نہیں ہے تو کیسے ام نیشنل سنگل کریکولر وہ یہاں پر زیر بحث ہونا چاہیے تھا اگر آپ پیریٹی ایکوٹی چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ہی بڑا پلان کے ساتھ تو سردار صاحب بہت لمبی گفتگو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوسٹ کوویڈ کے سیناریو میں اس پی ایس ڈی پی میں آپ دوبارہ دیکھیں آپ کا آئیئر سیکنڈری سائیڈ بہت سٹنٹن ہے لیکن پرائیمری سائیڈ پہ اور پرٹیکولرلی میت اور سائنس سے ریلیٹڈ آپ کے جو ٹیسٹنگ سرویسز کے تحت پچھلی حکومت نے جو کیے وہ کام بہت سلو ہے آپ لوگوں نے ڈپٹی کمیشنرز کو یا جو کمیٹیاں بنی تھی ان کو آپ نے کہہ دینا ہے کہ جی آپ ان اسادزہ کی تائیناتی دس سے پندرہ دن میں ان کو آرڈرز دے دیں پندرہ بیچ دن میں ان کی ٹریننگ دے دیں جب آپ کے سکول کل جائیں گے تو کم از کم یہ سکول دوبارہ خالی ناؤ ناؤ ازار اسادزہ کی کمی بہت بڑی کمی ہے اس صوبے میں تو جناب سپیکر آپ کے توسط سے اس پہ یقیناً ہم بعد میں ایک تحریک بھی لائیں گے تفصیل کے ساتھ بیس کریں گے لیکن سردار صاحب آج آپ جلدی میں ہیں بارشیں ہیں سہلاب ہیں اس پہ نیکسٹ ایک ڈیبیٹ لیاتے ہیں آپ اپنے ایڈوکیشن کے ویژن کو تھوڑا سا اور بھی آپ نے اس کے کنٹیکسٹ کو اور اس کے بڑا سٹرونگ کرنا ہے اور اس کو بڑا براد کرنا ہے یہ بہت لیمیٹڈ اس کے ساتھ میرے خیال میں آپ بلوچستان کو تعلیم کے حوالے سے آگے نہیں لے جائے پائیں گے ہم سب تینکیو جن جی اس پر صرف مورک توجہ دلاؤن ہمارے بلو صاحب بتا رہے ہیں کہ توجہ دلائی نوٹس پہ سپلیمنٹری کوششن نہیں ہوتا کوئی اور سوال نہیں کر سکتا ابھی ایک نے کوششن کی ہے اور کافی ماشاءاللہ اپوزشن کے ہمارے روکن ہیں سر یقینی طور پہ آپ نے جو ٹیسٹنگ کی سروس کی بات کی پچھلے پانچ سال کوئی نیا ٹیچر اپوائن نہیں ہوا اور پھر یہ جنرلی پورے ملک میں فیصلہ آیا کہ بجائے دپارٹمنٹ کے ٹیسٹنگ کمپنیز ہیں آپ ان کو ٹینڈر کریں ان کو نامزد کریں اور ان کے ترو کریں سر آپ کو پتا ہے کہ صرف بارہ ڈسٹرکٹس کے یہ بچوں کے ایکزیمز ہوئے ہیں ابھی تک ٹیسٹنگ کمپنیز نے ریزرٹس نہیں دیئے اور اس کو اس کے کوئی ریزرٹس اتنے اچھے بھی نہیں آئے سینکڑوں لوگ پروف لے کے ان کمپنیز کے اگینسٹ ہمارے پاس آئے ہیں تو جب ہمارے پاس ایک ریٹن ثبوت ہو تو ہم کو کس طرح اگنور کر سکتے ہیں یہ علایدہ بات ہے کہ پانچ ہزار لوگوں کے انٹرویو بھی ہو گئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں پروف لے کے لوگ ہمارے پاس بھی پہنچے تھے تو ہمیں نیٹرلی ہائی اتھارٹیز سے پوچھنا پڑتا ہے تو یہ تیعہ ہوا ہے کہ جن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں انشاءاللہ بہت جل ان کے ہم اناؤنس کر دیں گے اور فردر ہم بہت جلدی ایک ایسا میکنیزم لائیں گے کیونکہ ٹیسٹنگ کمپنیز کے کوئی ریزرٹس بہت اچھے نہیں آئے ہیں ان کی شکایتیں ایکسپلین بہت زیادہ ہوئے ہیں باقی بارہ ڈسٹک میں سے تیتیس میں سے بارہ اکیس ڈسٹک بچتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی اناؤنس کریں گے مگر میری کوئی بدقسمت کی ابھی میں اس کو ڈسکس یا نہیں کرنا چاہتا کچھ میرے ساتھ ایسے مسائل ہوئے کہ یہ لنگرون ہوتے گئے یہ مسئلے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے گا کیونکہ اگر ٹیچرز نہیں ہوگے پانچ ہزار اسکول ہمارے ایسے خالی پڑے ہوئے ہیں ہم نے اس دفعہ بہت کوشش کی آئی ٹی کے حوالے سے میں بجٹ آپ آئی ٹی پہ پلیز ذرا ایک دن بحث رکھیں اپنا ساری اس پہ ایڈوکیشن پہ رکھیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون کون سے اقدامات لیے کیا ہم کرنے جارے ہیں اب آپ کو پچھلے دس سال کا آنسر میں تو نہیں کر سکتا اسکیوز می سر میں اپنے ٹینور کا ریسپونسبل ہوں جس دن سے میں نے یہ ریسپونسبلٹی لیے آج بھی ہوں اور آئندہ بھی چل کے آپ کے سوالات کا میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے جواب داؤں میں انشاءاللہ تعالی جہاں میری اوتائی ہوگی کمی ہوگی نالائکی ہوگی اور وہ کچھ چیزیں جو مجھ سے اگنور ہوں گی یا غلط ہوں گی مجھے یقین ہے کہ یہ ہاؤس میری رہنمائی کرے گا مجھ پہ کرٹسزم کرنے کے بجائے میری رہبری کرے گا مجھے بتائے گا اور میں یقین جانے کہ میں صرف اور صرف ایک مقصد ایڈوکیشن کے حوالے سے لائے ہوں جس دن یہ سکولز کھلیں گے ہم پریکٹیکلی وہاں جا کے کچھ دیکھ سکیں گے ہمارا ڈپارٹمنٹ جا کے وہاں چیک کر سکے گا جب پورے پانچ مہینے سے یہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا ایمپرومنٹ ملا سکتا ہوں دوسری آپ نے کہا ہاں کہ کانفرنسز کے حوالے سے ایکسپیٹیز کے حوالے سے یہاں ہمارے جتنے تعلیم سے انسلک لوگ ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ممبر پارلیمنٹ سے ہیں ہمارے سابقا ایکسپیٹیز ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں یا تعلیم سے منسلک جو اہم لوگ ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بلائیں گے آپ کو بلائیں گے ایک ساتھ بٹھائیں گے کانفرنسز کریں گے اور آنے والی کل کے لیے ہم پلاننگ کریں گے مگر میں موضرت چاہتا ہوں آپ تھوڑے سے بڑے دلوالے ہیں میں چھوٹے دلوالا ہوں میں یہ رسک نہیں لے سکا تین مہینے میں کوشش کرتا رہا اس کے باوجود مجھے کرونا نے نہیں چھوڑا تو ڈاکٹروں کی سجیشن کے مطابق میں نے کوئی اٹھارہ دن سیلف کرنٹائن میں گزارا ہے اب میں نکلا ہوں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم جبکہ بہتر سال آپ لوگوں نے دیئے ہیں آپ کے آپ کے بزرگوں نے آپ کے لیڈروں نے آپ بھی مجھے مہربانی کر کے چھے مہینے کی مولت دیں یہیں میں کھڑا ہوں گا آپ کھڑے ہوں گے آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا اور میں جواب دا ہوں گا اس اسمبلی کے اندر مگر مجھے پلیس چھے مہینے کام کرنے دیں اگر میں کام نہیں کر سکا میں آپ کو یقین کہتا ہوں اگر میں نے دیکھا کہ میری حکومت میرے کلیگز مجھے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو چھے مہینے کے بعد میں خود چلا جاؤں گا انشاءاللہ آپ کی بلوستان کے عوام کی میں گلہ نہیں لوں گا یہ میرا ایک ویجن ہے یہ میری سوچ ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے اس کو لے کے چلنا ہے مگر میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے اس راحت لانی ہے تعلیم کے شعبے میں اور میں کافی دنوں سے میں لگا ہوا ہوں تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں انشاءاللہ ہاں اگر اس درمیان کوئی کوتائی کوئی کرپشن کوئی نالائکی آپ کو نظر آئے آپ کا حق بنتا ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ میں آپ کو انصر کروں گا اور میں ابھی دعوت دیتا ہوں اپنے زیرے صاحب کو کہ مستثرن اگر کریں